اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوئی شامدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ لیٹس ٹوزر ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں صور بنائیں لانچہ کٹن کے صور کے اوپر بہت حبصت لگے گا یہ ہے ہمارا وہ کپڑا جس کے اوپر ہم اس ڈیزائن کو کرنے والی ہیں تو کپڑے کو میں نے چار تے میں کر لیا کپڑے کو پہلے ڈبل کیا تھا اگین اس کو ڈبل کر کے اس کو چار تے میں ہم نے کر دیا ابھی ہم اس ٹوزر کی کٹنگ بلکل بھی نہیں کرنے والے پہلے ہم کریں گے ڈیزائن کو کریئٹ اور اس کے بعد ہم اس کے ٹوزر کی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ لے لیا ہے ٹوزر سوری پیپر پٹی لے لیا ہے پیپر پٹی کی جو لمبائی تھی وہ بن رہی تھی ٹونٹی انچ کے قریب اور اس کی چڑائی بن رہی تھی ایٹ انچ کے قریب آٹھ انچ چڑائی والا اور بیس انچ لمبائی والا ہم نے لے لیا ہے پیپر پٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے 2.50 انچ کا ہم نے لگانا ہے نشان کٹ ہم نے بنانے 2.50 اڑائی انچ کا ہم نشان لگائیں گے اڑائی انچ کا نشان لگانے کے بعد اڑائی انچ کا میں نے نشان لگا ہے اڑائی انچ کا نشان لگانے کے بعد ہاف انچ کے قریب یہاں سے اس کو چھوڑیں گے ہاف انچ یہاں پہ ہم نے نشان لگانا ہے ہاف انچ بلکل ہاف انچ ہاف انچ ہی یہاں پہ نشان لگانے اور ہاف انچ ہی یہاں پہ نشان لگانے اس کے بعد ہم نے اس کو گلائی کی shape دینی ہے تو پینسل کی مط評 سے اس کو گلائی کی shape دینے لگی ہوں گلائی کی shape آپ بڑا cut بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ گلائی کی shape بھی دے سکتے ہیں کم cut بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹی گلائی کی shape دینے ہیں یہ بلکل ایک نارمل سائیس کا cut ہوگا اس کے بعد یہ جو لمبی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کٹنگ کا نشان لگا رہی ہے تو کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ فائنلی ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کس طریقے کا کریئٹ ہوگا موسیقی یہ ڈیزائن جو ہے ہمارا کمٹریٹ ہو چکے ڈیزائن ہمارا کریئٹ ہو چکے ڈیزائن کو کریئٹ کرنے کے بعد اب ہم نے جس کپڑے کے اوپر پیپر پٹی کو اس کی مدد سے اٹیچ کرنا ہے اس کپڑے کے اوپر ہم اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں یہ پیپر پٹی کو میں نے کپڑے کے اوپر اٹیچ کر دی اٹیچ کرنے کے بعد اب ہم نے جس کپڑے کے اوپر جس جوزر کے پانچے کے اوپر ہم نے اس ڈیزائن کو بنانا ہے تو اس اوپر میں اس کو سلائی کی مدد سے ٹیلچ کھا دیتی ہوں یہ میرا ٹروزر کا ایک پانچ ہے ایک حصہ ہے اس کے بلکل سینٹر میں ہم نے اس کپڑے کو رکھنا ہے اس ڈیزائن کو رکھنا ہے بلکل سینٹر میں سینٹر میں رکھتے ہوئے رائٹ اور لیفٹ پہ ایکول اپنے کپڑا چھوڑنا ہے بلکل سینٹر میں ہم اس کو رکھیں گے پنس کی مدد سے ہم اس کو ٹیلچ کھا لیتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہ ہو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو کس شیپ میں ٹیلچ کرنا ہے خوربация ملن جگہ سے ڈیزائیں نہیں چیز شیپ میں ہم نے پیپر پٹی لگائی تھی بلکل اسی شیپ میں ہم نے اپنی سلائی کو چلاتے ہوئے اس کپڑے کے ساتھ اس کو ٹیچ کر لینے جو ہماری ٹروزر کا پانچ ہے سلائی میں نے کمل کر لیا اور سلائی کو ہم نے اس شیپ میں اٹیچ کیا ہے اس شیپ میں ہم نے اس کو ٹیچ کر لیا اس کے میٹ میں جو آپ کو کپڑا نظر آ رہا ہے نا اب ہم نے اس کپڑے کی کٹائی اور اس کپڑے کی کٹائی کے نئے کے بعد اس کی مدد سے اس کو اچھے سے ہم پریس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی جو شیپ ہے وہ بلکل واضح ہو چاہے گی چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے ہم اس کے اندر لگائیں گے کٹ کٹ لگانے کے بعد ایک دفعہ اس کو کریں گے ہم ٹار اور اب یہاں پہ ایک دفعہ اس کو اس سے کر لیں تاکہ اس کی تمام سلائیاں اور ڈیزائن جو ہے واضح ہو جائیں اس سے ہم نے کر لیا اب باری آتی ہے اس کے اوپر پلیٹس ڈالیں گی تو پلیٹس ڈال کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنے پلیٹس کیسے ڈالیں پلیٹس ہم نے بہر چھوڑے پلیٹس ڈالنے ہیں تو ہر پلیٹ کو ہم لکھیں گے آن انچ کے قریب ایک انچ کا کپڑا لیں گے پلیٹس ہم دالیں گے چھوٹو چار پلیٹس ہم یہاں پر ڈال لیں گے چار پلیٹس ہم نے ڈالنے ہیں لہو چھوڑے پلیٹس ڈال لیں ہیں چھوڑے پلیٹس ڈال لیں WHO میں بہر دالنے والے ہم نے واضح لوگ رج Biz لیلس ہم ڈھالتے جائیں گے اور اس کی مطلب سے ہم پریس کرتے جائیں گے چھوٹا چار پلیٹس ہم نے ڈال لی ہے جی میں چھوٹا پلیٹس ڈالنے والی ہوں ہر پلیٹس کو ہم نے ایک سائز کا ہم نے لی ہے اب ایک پلیٹس کو ہمیں سلائی لگا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تمام پلیٹس کو ایک ہی طرح ہم سلائی لگائیں گے سلائی لگائیں گے یہاں پہ میں نے سلائی لگائی اور ایک پلیٹ ہمارا دیڑی ہو چکے اب دوسرے پلیٹ کے اوپر بھی ہم بلکل ایسے ہی سلائی لگائیں گے جیسے ہم نے پہلے پلیٹ کے اوپر لگائی تھی اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہے تمام جتنے چار پلیٹس ہے تمام چار پلیٹس ہم اسی طریقے سے ہم تیار کر لیں گے چار پلیٹس ہم نے تیار کر لی ہیں چار پلیٹس تیار کرنے کے بعد سینٹر میں ہم نے بٹن اٹیج کرنے ہوتے ہیں بٹن ہم نے لگانا ہے اس کی شرٹ کے ساتھ جو بٹن تھے وہ میں نے بٹن بزار سے بنوائے تھے اسے گھر میں بھی آپ بٹن بنا سکتے ہیں کپڑے کے ساتھ شرٹ کا کپڑا تھا اس کے ڈیزائن کے ہم نے جو بٹن ہے وہ ہم نے اٹیج کروائے ہیں اٹیج کر لیے ہیں اس کے سینٹر میں اب ہم نے فائنلی جو ڈیزائن ہے ہمارا بلکل کریئٹ ہو چکا ہے یہاں پہ باری آتی ہے اس کی کٹنگ کی تو کپڑے کو کر لینا ہے سب سے پہلے دبل دبل کرنے کے بعد یہ ایک ٹروزر ہے اسی طریقے سے دوسرا ٹروزر کا حصہ پہ لیں گے اس کے اوپر رکھیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کی کٹنگ کتنی کرنی ہے ڈیزائن ہمارا کمپیٹ ہو چکا ہے اب جتنا آپ نے ٹروزر کا سائز رکھتا ہے اسی سائز کے آپ ٹروزر کی کٹنگ کریں گے کپڑے کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد جتنے سائز کا ہمارا ٹروزر اور نارمری آپ پہن دیں بلکل اتنے سائز کا آپ ٹروزر کا سائز رکھیں گے جیسے کہ میں نے فورٹی انچ کا اس کو رکھا ہے میں نے فورٹی انچ کا ٹروزر جو ہے وہ تیار کرنے ہیں فورٹی انچ کا ہم اس کا سائز رکھیں گے سائز رکھتے ہوئے اوپر 2 انچوں کو نیفک کے لیے بھی رکھیں گے ٹمر 42 انچ جو بھی ٹروزر پر رکھیں گے ٹوم دکل کی اٹھا لیا گے اس کے اوپر نیفہ جو ہم نے فورٹ کرنا ہے نیفہ کے لیے رکھتے ہوئے اسی بد Fellowsaba ہم کٹنگ کریں گے ہو Smoke gibt会 و بعد ہی ابت جبر اچھے ٹروزر کا گیر ہوگئے تو یہ ایک دبلی پتی سے بچی کا ٹروزل ہے تو اس کا گیر جو تھا وہ فورٹین انچ کے قریب تھا تو یہ جہاں پہ چودہ انچ کے قریب اس کے گیر کا نشان لگائیں گے ٹوٹر جو ہمارا کپڑا باندھا ہے اس کا گیر بھی فورٹین انچ کے قریب ہی بن رہا تھا تو ہم فورٹین انچ کے قریب اس کے گیر کا نشان لگا لیتے ہیں فورٹین انچ اس کا نشان لگائیں گے اس کے بعد باری آتی ہے اس کے فٹنگ کی فٹنگ بارہ انچ ہم نے تیار کرنی ہے تو تھرٹین ایچ کے اوپر نشان لگا لیتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے آسن کی تو آسن بھی ہم فورٹین ایچ کے قریب ہی اس کا رکھیں گے فورٹین ایچ کے اوپر نشان لگا ہوں گی اس کے بعد باری آتی ہے پانچے کی پانچے کی طرف چلتے ہیں پانچے کا سائز ہم نے کس طریقے سے لینا ہے تو پانچہ ہم رکھنے والے ہیں ایٹ ایچ کے قریب ایٹ ایچ آپ اینچی ٹیپ دیکھیں میری اینچی ٹیپ کس طریقے سے ایٹ ایچ ہے ایٹ ایچ ہے اب ایٹ ایچ کے اوپر پانچے کا نشان لگاتے ہوئے سیون ایچ ہم نے تیار کرنا ہے تو ایٹ ایچ ہمیں کٹنگ کا نشان لگا رہی ہوں تو یہاں پہ اس کو گلائی کی شیب میں لاتے ہوئے بلکل نیچے تک لے جائیں گے اس طریقے سے اب میں یہاں پہ کٹنگ کر لیتی ہوں باقی جو ٹروزر کو تیار کرنے کا طریقہ یہ بلکل بلکل نارملی جیسے آپ ٹروزر تیار کرتے ہیں آسن کی سلائل لگاتے ہیں آپ نیفے وغیرہ کو فول کرتے ہیں اس کے اندر آپ لگاتے ہیں لاستک وغیرہ لگاتے ہیں اس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیوز آپ کو میرے چینل کے اوپر کافی ڈیٹیل کے ساتھ مل جائیں گی تو باقی ٹروزر جو ہے وہ میں اس کے ویڈیو کو میں نے اس ویڈیو میں ایٹ نہیں کیا تاکہ ویڈیو مزید لمبی نہ ہو بس آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کے سائٹ کی سلائل اس دیکھے سے لگانی ہوگی سائٹ کی سلائل لگاتے ہوئے آپ کو اس میں کچھ باتوں کا حیاء دکنا ہوتا ہے جیسے کہ اب ہم نے یہاں پر ڈالنی ہیں اس کے اندر پلیٹس آ رہے تھے جب سائٹ کی سلائل لگائی جاتی ہے تو آپ کو پلیٹس چاہے نا وہ آپ نے بس دہا رکھنا ہوتا ہے کہ پلیٹس آپ کے بلکل براب پر آنے چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سلائل کو کھینچیں اور پلیٹس آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا بس سائٹ کی سلائل لگاتے ہوئے آپ نے اس بات کا حیاء رکھنا ہوتا ہے تاکہ میری حوصلہ فزائی ہو سکے انہیچے دیئے گے بیٹس پر بھی کلک کریں تاکہ آپ اس چینل کا حصہ بان سکیں اس چینل کو سبسکرائب کر سکیں اللہ حافظ